اسلام علیکم بہت سے لوگ ورزش بلکل نہیں کرتے ماہرین سہت کے مطابق خود کو فٹ رکھنے کے لیے انسان کو روزانہ کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے جسمانی سرگرمیوں میں ضرور حصہ لینا چاہیے اس سے جسمانی قوت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اضافی چربی پگلنا شروع ہوتی ہے جسم میں چربی کی زیادتی سے خون کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے خود کو صحت مند اور فٹ رکھنے کے لیے کوشش کرنا ایک بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے صبح کی سہر یعنی مورننگ واق ایک بہت مؤثر ورزشی عمل ہے ماہرین سہت کا خیال ہے کہ طلوع آفتاب کے ساتھ شروع ہونے والی واق زیادہ مفید ہوتی ہے کیونکہ اس دوران پودوں میں آکسیجن کے اخراج کی رفتار تیز ہوتی ہے آنکھوں کی تراوٹ اور ذہن کی تازگی کے لیے صبح کے مناظر بڑی اہمیت رکھتے ہیں صبح صویرے پرندوں کی آوازیں گردو گبار سے پاک سار ستری تازہ ہوا بے ہنگم ٹریفک شور سے دور پور سکون محول جسمانی فٹنس میں بہت معامل ثابت ہوتے ہیں بقائدگی سے چہل قدمی انسانی صحت پر بہت ہی خوشگوار طریقے سے اثر کرتی ہے جاپانی معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ روزانہ ایک ہزار قدم چلنے سے نہ صرف وزن میں کمی ہوتی ہے بلکہ اس سے انسانی صحت پر بھی مصبت اثرات پڑتے ہیں انسانی صحت اور مزاج پر پیدل چلنے کا بہت ہی مصبت اور خوشگوار اثر ہوتا ہے اس صحت تھکن اور کمزوری دور ہوتی ہے اور بندہ سارا دن ایکٹو اور فریش محسوس کرتا ہے اچھی صحت کے لیے روزانہ ایک ہزار قدم چلنا چاہیے اس ایک نکتے پر ماہرین نے کچھ تحقیقات کی ہیں ان کے مطابق چہل قدمی نہ صرف دماغی اور جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ یہ نفسیاتی اثرات بھی مرتب کرتی ہے پیدل چلنے سے ڈپریشن کم ہونے کے ساتھ ساتھ موڑ بھی خوشگوار ہوتا ہے ماہرین کے مطابق ڈپریشن کو ختم کرنے کا آسان حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلا جائے پیدل چلنے سے توجہ اردگرد کے محول میں بٹ جاتی ہے اور آدمی کی سوچ کا دائرہ کار تبدیل ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن یا ذہنی دباؤ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور موڑ پر خوشگوار اثرات ہوتے ہیں بعض لوگ ڈپریشن کے دوران یا اس سے نجات کے لیے سگرن نوشی یا کوئی نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ دونوں ہی مذرے صحت ہیں ڈپریشن میں مذرے صحت ان عداد کو اختیار کرنے کی بجائے چہل قدمی کرنا چاہیے پیدل چلنے کے کئی فوائد سامنے آ رہے ہیں مثلا پیدل چلنے سے دل کی بماریوں اور زیبہ تیس پر کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر زیبہ تیس ابتدائی مراحل میں ہے تو شروع میں دوا کے استعمال کی بجائے پیدل چلنا چاہیے کیونکہ زیادہ پیدل چلنے سے شگر لیول کنٹرول میں آ جاتا ہے جسم میں خون کی گردش کو بڑھانے دل اور شریعانوں کی صحیح کارکردگی کے لیے بھی پیدل چلنا ضروری ہے پیدل چلنے سے دل کی دھڑکن بھی نارمل رہتی ہے روزانہ کم سے کم پندرہ منٹ پیدل چلنے سے جسمانی توانائی میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے اور چہل قدمی کے ایک گھنٹے بعد ہی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں اگر چہل قدمی کا دورانیاں بڑھا دیا جائے تو انرجی لیول بھی اسی رفتار سے بڑھتا ہے اس کی وجہ سے جسم ترو تازہ اور چاکوچہ بند ہو جاتا ہے مہرین بتاتے ہیں کہ دماغ میں نوریپا فیرین اور سیرو ٹونین نامی سبسٹینس موجود ہوتے ہیں پیدل چلنے سے ان کے ارتقاض یعنی کنسٹرکشن میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے توانائی کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے جتنا زیادہ پیدل چلیں گے ان مادوں کا ارتقاض بڑھتا جائے گا جو اضافی توانائی کی صورت میں جسم پر خوشگوار اثر چھوڑنے کے ساتھ ساتھ گصے کے جذبات کو بھی کم کرتا ہے پیدل چلنے سے انسانی نفسیات پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے مثلا موڑ خوشگوار ہوتا ہے خوشی اور خود انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بکیدگی سے پیدل چلنے والے لوگوں میں ابزرویشن یا مشہدے کی حص بھی تیز ہوتی ہے وہ اطراف کے لوگوں اور چیزوں کے بارے میں زیادہ اندازے لگاتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں جس سے نالج میں اضافے کے ساتھ دماغی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے چہل قدمی کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس سے وزن میں کمی ہوتی ہے جو لوگ اپنا بڑا ہوا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم چالیس منٹ پیدل چلیں چہل قدمی کرتے وقت چند باتوں کا خیار رکھنا بھی ضروری ہے مثلا چہل قدمی کے لیے صبح یا شام کا وقت مقرر کریں کیونکہ اس وقت سورج کی تپش کم ہوتی ہے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں زیادہ راشنہ ہو بلکہ محول پور سکون ہو جگہ بھی کھلی ہو تاکہ زیادہ دور تک پیدل آسانی کے ساتھ چلا جا سکے ابتدائی دنوں میں پیدل چلنے کا دورانیاں مختصر رکھیں اور اس وقت میں آہستہ آہستہ اضافہ کرتا جائیں تاکہ تھکن کا احساس نہ ہو چلنے کی رفتار نہ بہت تیز ہو اور نہ ہی سوست درمیانی رفتار سے چلیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ آسانی سے تیہ کر سکیں پیدل چلنے کے لیے آرامد جوتوں کا انتخاب کریں لباس بھی ایسا زیبتن کریں جس میں آپ خود کو پور سکون محسوس کریں چہل قدمی سے پہلے جوس یا پانی کا استعمال کریں زیادہ مرغن کھانے نہ کھائیں چہل قدمی کے فوراں بعد کچھ نہ کھائیں بلکہ تھوڑی دیر کے بعد ہلکی پھلکی گزا کھائیں پیدل چلنے سے پہلے پانی ضرور پیئیں تاکہ پسینے کی صورت میں جسم سے جو نمکیات خارج ہوئے ہیں ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے چہل قدمی کے فوراں بعد کام نہ کریں بلکہ کچھ دیر آرام کے بعد کام شروع کریں تو اچھی صحت اور جسمانی فٹنس کے لیے مورننگ واہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ